صرف المعتل بیدان کے معتل بردو نواز معتل بیق حرف و معتل بدو حرف آج معتل کی صرف بھئی اس کی گردانیں قوانین وغیرہ اب وہ شروع کریں گے معتل کا لفظ یاد رکھئے یہ لام مشدد ہے معتل لن بھئی میں نے بتلایا تھا معتل کے اندر کون کون شامل ہیں مثال اجواف ناقض اور لفیف کہتے ہیں بیدان کے جان لے تو کے معتل بردو نواز معتل دو قسم پر ہے معتل بیق حرف و معتل بدو حرف ایک معتل ایک حرف کے ساتھ اور دوسرا معتل دو حرف ایک حرف والے مثال اجواف اور ناقض دو حرف والا لفیف ہے بھئی اما معتل بیق حرف بردو نواز تو معتل بیق حرف جو ہے وہ تین قسم پر ہے معتل فا و آن را مثال نیز گویند ایک معتل الفا ہے اور اس کو مثال بھی کہتے ہیں و معتل العین اور دوسرا کیا ہے معتل العین و آن را اجواف و ذو سلاسہ نیز گویند اور اس کو اجواف اور ذو سلاسہ بھی کہتے ہیں ذو سلاسہ تین والا جیسے ذو مال مال والا تو اس کو ذو سلاسہ کہتے ہیں اجواف کو بھئی وجہ یہ کہ اجواف میں جو ماضی کے اندر متقلم کا سیغہ آتا ہے اس میں تین حرف ہوتے ہیں تو یہ تین حرف والا ہوا بھئی جیسے قالہ سے کیا آئے گا قلتو قلتو کے اندر کتنے حروف ہیں تین حروف ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی ورنہ تو چار حرف ہونے چاہیئے تھے بھئی کہ قالہ یقولو کس باب سے ہے نصرہ یانصرہ سے تو وہاں کیسے ہے نصر تو چار حرف ہیں بھئی تو اس میں چونکہ صرف تین رہ جاتے ہیں متقلم کے سیغے میں اس لئے اس کو ذو سلاسہ کہتے ہیں تین والا یعنی تین حروف والا یعنی اس کے ماضی کے واحد متقلم کے سیغے میں کتنے حروف رہ جاتے ہیں تین حروف جی تو یہ اجواف ہے مولانا ومعتل اللام اور تیسرا معتل اللام ہے وآن را ناقص وزو اربعہ نیز گویند اور اس کو ناقص اور زو اربعہ بھی کہتے ہیں زو اربعہ چار والا چار حرف والا اس چونکہ معتل اللام کے واحد متقلم کے سیغے میں چار حرف ہیں مولانا جیسے رمیتو رمیتو کتنے حروف ہیں چار حروف ہیں بھئی تو اس کو زو اربعہ کہتے ہیں بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی کہ پھر تو صحیح کے سیغوں میں بھی چار چار حروف آتے ہیں بھئی نصر تو ان کو بھی زو اربعہ کہنا چاہیے اسی طرح مثال کے اندر بھی چار حرف آتے ہیں بھئی وعد تو کتنے حروف ہیں چار بھئی تو جواب یہ مولانا کہ تسمیہ کے لیے وجہ چاہیے وجہ میں عموم نہیں ضروری نہیں ہے بھئی اس کو زو اربعہ کیوں کہتے ہیں وجہ چاہیے بھئی اور وجہ بتلا دی کیونکہ اس کے ماضی میں متقلم کے سیغے میں کتنے حروف ہیں چاہ اور وجہ میں عموم ضروری نہیں بھئی کہ جہاں بھی وہ وجہ پائی جائے وہی نام رکھا جائے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی جہاں بھی وہ چار حرفوں اب اس کو زو اربعہ نام رکھا جائے یہ نہیں بس اس کو زو اربعہ کیوں کہتے ہیں بس وہ وجہ بتلا دی بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور متقلم کے سیغے کا اعتبار کیا اسی ہے کیونکہ اصلاف جو تھے وہ گردان متقلم کے سیغے سے شروع کرتے تھے بھئی جسے متقلم کے سیغے سے گردان شروع کرتے تھے اس لیے کیونکہ انسان سب سے زیادہ واقف اپنی ذات سے ہوتا ہے مانانا اور سب سے قریب اپنی ذات ہے انسان کے اس کے بعد پھر مخاطب ہے پھر اس کے بعد غائب ہے پہلے متقلم کے سیغے آتے پھر اس کے بعد مخاطب کے اور اس کے بعد غائب کے بھئی لیکن پھر آشتہ آشتہ یہ طریقہ بن گیا کہ غائب کے سیغے پہلے لے کر آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر گردان زیادہ ہے پھر اس کے بعد مخاطب کے اور سب سے کم گردان متقلم کے سیغوں میں دو سیغے آتے ہیں تو اس کو سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں یہ تو تھے معتل بیق حرف مانانا تین قسم پر ہوئے پہلے قسم مثال دوسری جو اب مثال کا معتل الفا ہے مانانا اجوف کیا ہے معتل العین ہے اور اس کو ذو ثلاثہ بھی کہتے ہیں اور تیسرا کیا ہے معتل اللام اور اس کو ناقص اور ذو اربعہ بھی کہتے ہیں وَمُعْتَل بَ دُو حَرْف وَئِ دوسری قسم معتل بَ دو حَرْف ہے دو قسمت وہ دو قسم پر ہے یکِ آنکے کے دو حرفِ علت در یق جا بہمائند ایک وہ ہے کہ دو حرفِ علت ایک ہی جگہ کے اندر بہمائند اکٹھے آ جائیں در یق جا ایک جگہ میں بہمائند اکٹھے آ جائیں چنانچہ یومن وحیون جیسے یومن اور حیون یومن کے اندر دیکھو یا اور واؤ اکٹھے آ گئے حیون کے اندر دو یا کیا ہوئیں اکٹھی آ گئیں وعورہ لفیف مقرون گوین اور اس کو کیا کہتے ہیں لفیف مقرون کی قرن سامانہ ہوتا ہے ملا ہوا بھئی مقرون ملائے ہوئے ہیں دونوں حرف علت اس کے اندر دوم آن کے متفرق باشن دوسری قسم وہ ہے کہ دونوں حرف علت متفرق ہوں جدا ہوں الگ ہوں والانا چون وقا و وخا جیسے وقا اور وخا و اور یا کیا ہے آپس میں جدا ہیں درمیان میں حرف صحیح آیا قاف بھئی اسی طرح وخا بھئی واؤ اور یا جدا ہیں دونوں حرف اللہ درمیان میں خا آگئی و اورہ لفیف مقرون گوین اور اس کو کیا کہتے ہیں لفیف مقرون کہتے ہیں و اما اجتماع سے حرف اصلی در یک کلمہ اور باقی تین حرف اصلی کا اجتماع یعنی تینوں حرف اصلی کیا ہوں روح علت مانا یہ ہے در یک کلمہ ایک ہی کلمہ کے اندر چون یہ ییتو یا ان و و ویتو واون قلیلت یہ قلیل ہے مولانا یہ ییتو یا ان ای کتبتو یا ان میں نے یا لکھی اور و ویتو واون میں نے واؤ لکھا بھئی تو یہ کہتے ہیں قلیل ہیں یہ عربی میں یہ دو حرف آئے ہیں مولانا جس کے تینوں حرف اصلی کیا ہیں حروف علت ہیں بھئی حروف علت ہیں اور اس کو معتل الکل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معتل الکل بھئی کہ سارے حرف اصلی حروف علت ہیں بھئی صرفِ مثالِ واوی مثالِ واوی کی گردان بھئی گردان آپ پڑھ چکے ہیں دیکھئے بھئی وَعَدَ يَعِدُ وَعْدَ وَعِدَتًا وَمِعَادًا مِعَادًا نیا اللفظ آیا یہ مصدر ہے مولانا وَعَدًا بھی مصدر اس کے استعمال ہوتا ہے عِدَتًا بھی مصدر استعمال ہوتا ہے اور مِعَادًا بھی بھئی فَهُوَ وَعِدٌ وَوْعِدَ يُعَدُ وَعَدًا وَعِدَتًا فَدَاكَ مَوْعُودٌ الْأَمْرُ مِنْ هُوْعِدْ وَالنَّهِ عَنْهُ لَا تَعِدْ بھی یہ مختصر گردان ذکر کر دی صرفِ صغیر بھی کہتے ہیں صرفِ مثال با صرفِ صحیح برابر مگر چند جا کے ذکر کر دا شود مثال کی گردان صحیح کی گردان کے ساتھ برابر ہے یعنی اسی کی طرح ہے مگر چند جا مگر چند جگہیں کہ ذکر کردہ شود جنہیں ذکر کیا جاتا ہے بھئی یعنی کہ ان چند جگہوں میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے کچھ قوانین لگتے ہیں وہ اب ذکر کریں گے بھئی جی قانون بھئی پہلا قانون بھئی قانون اول ہر واوے کے میان یعِ مفتوحہ وَقَسْرَ لازمی باشد ہر وہ واو جو کہ یعِ مفتوحہ اور قَسْرَ لازمی کے ترمیان ہو کس کے درمیان ہو واو یعِ مفتوحہ ماقبل میں ہو یعِ مفتوحہ اور ماباد میں کیا ہو قَسْرَ لازمی وہ حرکت یا مخالف واو باشد اور یع کی حرکت کیا ہو واو کے مخالف ہو یعنی جو ماقبل میں انہوں نے خود ذکری کر دیا یع مفتوح ہوگی اور فتحہ تو واو کے مخالف ہے واو کے موافع تو کونسی حرکت ہے زمہ تو یع کی حرکت واو کے مخالف ہو یعنی اس پر زمہ نہ ہو تو آن را بی اف کنند اس واو کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں چنانچہ یعیدو جیسے یعیدو کہ دراصل یعیدو بود کہ اصل میں یہ کیا تھا یعیدو تھا واو را بی اف کنند واو کو گرا دیا یعیدو شد بھئی کیا ہو گیا یعیدو کیونکہ واو کس کے درمیان آیا یع مفتوحہ اور کسرہ لازمی کے درمیان آیا اس کو گرا دیا وَدَرْ يَوْ جَلُو بھئی واو نئی افتاد بھئی وَجِلَا يَوْ جَلُو یعو جَلُو کے اندر واو نہیں گرا بھئی زیرہ کے میانے یع و کسرہ لازمی نیس اس لئے کیونکہ وہ یہ واو یع اور کسرہ لازمی کے درمیان نہیں آیا واو سے ماہ قبل میں تو ٹھیک ہے یع مفتوحہ ہے لیکن واو کے بعد کیا ضروری تھا کسرہ لازمی ضروری تھا اور کسرہ لازمی تو یہاں نہیں واو کے بعد جیم آیا اور جیم پر فتحہ ہے لہٰذا یہ واو اس وجہ سے نہیں گرا بھئی کہ واو میانے یع و کسرہ لازمی نیس کیونکہ واو درمیانے یع اور کسرہ لازمی کے نہیں ہے اما یحبو یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ وَحَبَا یَحَبُو تو اصل میں کیا تھا یو حبو وَحَبَا یَوْحَبُو تو یہاں تو واو جو ہے ماں قبل میں تو یع مفتوحہ موجود ہے لیکن ماں بعد میں کسرہ نہیں تو یہاں تو واو نہیں گرنا چاہیے تھا لیکن یحبو میں واو گرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اُس کو ہمیشہ یحبو ہی پڑھا جاتا ہے عربی کلام کے اندر تو جواب دے رہے ہیں مالا نا کہ بھئی یہ یحبو دراصل یو حبو تھا اصل میں کیا تھا یو حبو تھا وَوْ مَا بَيْن فَتْحَا اور کسرہ لازمی کے درمیان آیا تھا پھر اس وَوْ کو گرا دیا تو کیا ہوا یحبو ہوا اچھا پھر اس یحبو کو یحبو کر دیا گیا ہاں سے کسرہ ختم کر کے اس کو کیا دے دیا گیا فتحہ دے دیا گیا وجہ یہ کہ ہاں حرف حلقی ہے مالا نا حرف حلقی ہے جانتے ہیں نہیں جانتے بھئی کتنے ہیں شے ہیں بھئی ہا ہا عائن غائن ہا اور حمزہ تو یہ حرف حلقی ہے اور حرف حلقی کی آدائی کی سقیل ہے مالا نا اس کا آداء کرنا سقیل ہے مشکل ہے ذرا اور اسی طرح حرکتیں ہیں بھئی یاد رکھیں حرکتوں میں سب سے خفیف اور حلقی حرکت فتحہ کی ہے فتحہ پڑھنا سب سے حلقہ ہے سب سے آسان ہے بھئی سمجھ میں آیا جبکہ کسرہ کے اندر سقل ہے بوجھ ہے مشکل ہے اس کی آدائی کی تو یہ حرف حلقی بھی تھا اور اس پر کسرہ بھی آ رہا تھا تو دو سقل جمع ہو رہے تھے لہذا کیا کر دیا گیا کسرہ کو فتحہ سے بدل دیا گیا تاکہ کچھ حلقہ ہو جائے لفظ بھئی آسان ہو جائے اس کی آدائی کی بھئی زبان پر بات سمجھ میں آگئی بھئی تو دراصل یہ یوہی بھی تو کہتے ہیں اما یحبو کے دراصل یوہی بھو بودھا کی باقی یحبو جو ہے وہ اصل کے اندر یوہی بھو تھا وہ بھی افتاد وہ گر گیا و یہی بھو شود اور یہی بھو ہوا بعدہو عین فیل را از کسرہ نقل کردہ بھو فتحہ بردن اس کے بعد عین فیل کو کسرہ سے نقل کیا اور فتحہ پر لے گئے یعنی اس کو فتحہ دے دیا گیا برائے رعایت حرف حلق کس کی رعایت سے حرف حلقے حرف حلقے کی رعایت سے تو یحبو شود کیا ہو گیا یحبو شود بھئی تو خلاصہ جواب یہ ہوا مالانا اعتراض کیا تھا کہ یحبو کے اندر وہ کیوں گیرا ہے یہ تو مابین فتحہ اور کسرہ لازم کے نہیں ہیں تو یہاں تو وہاں کو نہیں گرنا چاہیے تو جواب کیا دیا کہ یحبو دراصل کیا تھا یحبو یہاں پر کسرہ تھا بھئی یعنی یوں کو کہ کسرہ عام ہے چاہے ظاہرن ہو چاہے تقدیرن ہو فی الحال تو کسرہ نہیں لیکن تقدیرن کیا ہے یہاں پر کسرہ یعنی اصل میں کسرہ تھا ودر یعیدو براصل گزاشتن بھئی اچھا پھر اشکال ہوا یحبو دراصل یہی بھو تھا حرف حلقی کی وجہ سے آپ نے کسرہ کو کس سے بدل دیا فتحہ سے بدل دیا گیا پھر وعادہ یعیدو یعیدو میں عین بھی تو حرف حلقی ہے اور اس پر بھی کسرہ ہے تو یہاں بھی تو دو سقل آئے اس کو بھی کیا پڑھنا چاہیے یعیدو پڑھنا چاہیے تھا بھئی تو جواب دے رہے ہیں مالانا کہ وہاں پر کسرہ کو برقرار رکھا تاکہ اصل باپ پر دلالت کرے کیا کرے اصل باپ پر دلالت کرے تاکہ پتہ لگے کہ یہ باپ کونسا ہے باب زارابہ ہے کونسا باب ہے اگر وعادہ یعیدو پڑھیں تو کوئی پتہ لگتا ہے یہ باب زارابہ ہے نہیں تو اصل باپ کا پتہ نہیں چلتا تو یہاں اس پر برقرار رکھا گیا تو کہتے ہیں ودر یعیدو براصل گزاشتن اور یعیدو کے اندر اس کے اصل پر ہی رکھا گیا تا دلالت کنت براصل باپ تاکہ یہ کیا کرے دلالت کرے کس براصل باپ پر دلالت کرے وَأَمَّا يَذَرُ مَحْمُولَتْ بَرْيَدَعُوْ باقی اچھا يَذَرُ یہ پھر ایک احتراز کا جواب ہے احتراز یہ کہ يَذَرُ وَزَرَ يَذَرُ یہ يَذَرُ کے اندر بھئی یہ وَو کیوں گرا ہے بھئی یہاں تو حرفِ حلقی بھی نہیں ہے عین اور لام کیا ہیں زال اور را يَذَرُ زال اور را تو یہاں تو حرفِ حلقی بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ اصل میں يَذِرُ تھا یہ حبو میں تو آپ نے کیا کہا аصل میں کیا تھا يَوْحِبُو تھا پھر یہ حبو ہوا پھر یہ حبو سے کیا کر دیا یہ حبو کیوں کیا یہ حبو کیوں کہ حرفِ حلقی پر کیا رہا تھا کسرہ یہ ضرور میں تو ایسا نہیں ہے یہاں تو سیرے سے حرفِ حلقی ہے ہی نہیں کہ آپ یوں کہیں اصل میں کیا تھا یہ حبو تھا پھر کیا کیا گیا کسرہ کو فتحہ سے حرف حلقی کی وجہ سے بدل جئے گئے یہاں تو حرف حلقی ہے ہی نہیں تو جواب دے رہے ہیں اس کا کہ بھئی یذرو جو ہے محمول ہے یدعو پر واما یذرو محمول اس پر یدعو کہ یذرو کس پر محمول ہے یدعو پر یدعو کے اندر چونکہ کیا کیا گیا جی وہاں پر اسی طرح واغ گرا تھا اور پھر کیا کیا گیا یدعو تھا پھر کیا کر دیا گیا فتحہ دے دیا گیا کیونکہ کسرہ بھی سقیل آگے عائن حرف حلقی بھی آ رہا ہے تو ایک ہرف کے اندر دو سقل آ رہے تھے تو لہٰذا وہاں کیا کر دیا گیا فتحہ یدعو کر دیا گیا تو جب وہاں یدعو کیا گیا تو یذرو بھی اسی پر محمول ہے یہ بھی چونکہ اسی کی طرح تھا اس لیے وہاں چونکہ وہاں گرایا گیا تھا لہذا یہاں پر بھی کیا کر دیا گیا وہاں کو گرا دیا گیا بھئی یہ اس کی طرح کس لحاظ سے کہتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے بھی اس کی طرح معنی کے اعتبار سے بھی اس کی طرح یذرو کے معنی بھی چھوڑنے کے اور یدعو کے معنی بھی چھوڑنے کے تو دیکھو معنی اعتبار سے بھی مناسبت اور لفظوں میں بھی اس کی طرح ہے کہ جیسے یدعو کی ماضی نہیں آتی وہ استعمال نہیں ہوتی اسی طرح یدعو کی ماضی بھی استعمال نہیں ہوتی صورت سمجھ میں آگئی تو لفظوں کے اعتبات سے بھی اس کی طرح معنی کے اعتبات سے بھی اس کی طرح لہذا اسی کا حکم دے دیا گیا اور اس کے اندر تو وہ کو گرایا تھا لہذا یدعو میں بھی کیا کر دیا گیا وہ کو گرا دیا گیا یہ معنی ہے وَأَمَّا يَذَرُ مَحْمُولَسْ بَرْ يَدَعُو اور باقی يَذَرُ مَحْمُولَ ہے يَدعُو پر وَدَرْ يُوْجِبُو وَأَوْنَيُفْتَاد بھئی يُوْجِبُو کے اندر وَأَوْنَيْ گِرَا کیوں نہیں گیرہ کیونکہ یہاں ما قبل کی حرکت وَأو کے مخالف نہیں ہے بلکہ وَأو کے معافق ہے اور ہم نے تو کیا کہا تھا ما قبل حرکت وَأو کے مخالف ہو یعنی فتحہ ہو کہتے ہیں وَأَوْجِبُو وَأَوْنَيُفْتَاد اور يُوْجِبُو کے اندر وَأَوْنَيْ گِرَا زیرہ کے حرکت حرکت یا موافق وَأَوَا اس لیے کیونکہ یا کی حرکت وَأَو کے موافق ہے وَأَوْجُو وَأَذْ يَعِدُو بِي اُفْتَاد اچھا یہ پھر ایک سوال کا جواب سوال یہ آپ نے کیا کہا یعیدو کے اندر وَأو کیوں گیرا ہے کیونکہ وہ لازم میں آیا ہے اچھا ٹھیک ہے ہمیں آپ کی بات قانون تسلیم ہے لیکن یعیدو یعیدانی یعیدونا تاعیدو یہاں کیوں وہ گیرا یہاں تو یعی مفتوحہ ما قبل میں ہے ہی نہیں ما بات میں کسرہ لازم تو ہے لیکن ما بات قبل میں کیا ہے یعی مفتوحہ نہیں ہے تو یہاں تو نہیں گرنا چاہی آپ کا قانون نہیں لگ رہا اسی طرح اعیدو ناعیدو وہاں کیوں گیرا بھئی وہاں بھی ما قبل میں کیا ہے حمزہ ہے اور نون ہے یعی مفتوحہ تو ما قبل میں نہیں وہاں کیوں گرائے آپ نے تو جواب دے رہے ہیں بھئی جب ایک جگہ ہم نے گرا دیا تو سارے باپ نہیں وہاں گرا دیا تاکہ سارا باپ ایک جیسا ہو جائے بھئی یہ نہ کہیں وہاں گرا ہوا ہے اور کہیں وہاں موجود ہے بھئی تو پورا سمجھ میں آگئے تو معافقت باپ کے لئے ہم نے کیا کیا جب ایک جگہ وہاں گرایا تو ہر جگہ پر وہاں گرا دیا جیسے اکرامہ یکریمو یکریمو کیا تھا دراصل یو اکریمو اس حمزہ کو کیوں گرایا گیا کیونکہ واحد متقلم کے سیغہ او اکریمو وہاں پر کتنے حمزے جمع ہو رہے تھے دو تو دو حمزے جمع ہو رہے تھے اور حمزہ کی ادائی کی سقیل ہے تو سقل در سقل آ رہا تھا تو ایک حمزہ کو گرایا کیا بنا دیا سارا باپ ایک جیسا ہو جائے موافقت باپ کیلئے بھئی سارے تیغے ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں تو کہتے ہیں واؤ از یعیدو بھی افتاد اور جب واؤ جو ہے یعیدو سے گر گیا از تاعیدو و آعیدو و ناعیدو نیس بھی افتاد تو تاعیدو آعیدو اور ناعیدو سے بھی گر گیا واؤ تا حکم باپ مختلف نہ شوا تاکہ باپ کا حکم مختلف نہ ہو بھئی قانون ثانی بھئی دوسرا قانون ہر واوے کے بجائے فا کلمہ در مصدر ہر وہ واؤ جو کہ اس کی بجائے فا کلمہ کس کی جگہ پر آئے فا کلمہ کی جگہ آئے در مصدر کس کے اندر مصدر میں اب یہ مصدر سے مطالقہ قانون ہے بھئی مصدر میں آئے فا کلمہ کی جگہ اور وہ واؤ آئے بروزن فیعلن اور وہ مصدر کس وزن پر ہو فیعلن وزن پر ہو فا پر کسرا ہو اچھا تو مصدر بروزن فیعلن افتد اور وہ مصدر جو فیعلن وزن پر واقع ہو وَدَرْ مُسْتَقْبِلِ اُوْ تَعْلِیل شُدہ باشد اور اس اُس کے جو مُسْتَقْبِل کے سیغے ہیں سیغے اُس باپ کے بھئی یعنی مزارے شیل مزارے مراد ہے وَدَرْ مُسْتَقْبِلِ اُوْ تَعْلِیل شُدہ باشد جائز ہے کہ اَا وَا وَا حَذَقُنَن کہ اُس وَاوْ کو کیا کر دیں حضرت اُس لفظ کے مُسْتَقْبِل کے سیغوں میں سالیل ہوئی ہو وَاو آیا کہاں پر آیا فا کلمے کی جگہ آیا اور مصدر میں آیا اور وہ مصدر کس وزن پر ہے فیعلن وزن پر ہے اب آگے بتائیں گے اِس وَاوْ کو گرا سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے ساتھ کیا کہ اُس کے مزارے کے اندر تعلیل ہوئی ہو تعلیل ہوئی ہو تو جائز ہے کہ اِس وَاوْ کو حضف کر دیں وَعِوَذِ اُوْ تَعْلَخِد دَرْآرَن اور اُس کے عِوَذِ میں تَعْلِ اُس کے آخر میں لے آئیں بھئی کیا کریں اُس کے آخر میں تالے آئیں شُعِدَتُن وَسِعَتُن عِدَتُن دراصل کیا تھا وِعْدُن وِعْدُن فِعْلُن تو دیکھو مصدر ہے اور فا کی جگہ کیا آ رہا ہے وَوْ آ رہا ہے اور اِس کے مستقبل میں بھی تعلیل ہوئی ہے وَعْدَ یَعْدُو دیکھو وہاں بھی تعلیل ہوئی ہے وَوْ گِرَا ہے لہٰذا یہاں پر اس وَوْ کو گرا کر آخر میں کیا لے آئے تالے آئے اس کے عوض میں تو عِدَتُن ہوا بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی اور وَسِعَتُن اسی طرح سیعتُن اصل میں کیا تھا وِسْعُن تھا بھئی وَوْ کو گرا کر آخر میں کیا لے آئے تالے آئے تو سیعتُن ہوا بھئی قانون اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئی وَأَمَّا نَحْو وِجْحَتٌ قَلِيلَت اور باقی وِجْحَتُن جو ہے یہ اس جیسے لفظ یہ قلیل ہے مالانا قلیل ہے اب وِجْحَتُن سے کیا مراد ہے مالانا لمبی تقریر ہے بھئی یا تو مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وِجْحَتُن کے اندر سا کو نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ وَوْ خود موجود ہے عِدَتُن اور سِعَتُن میں تو تا کیوں لائی گئی وَوْ گیرہ تھا تو وَوْ کے عِوض میں ہم کیا لے آئے آخر میں تا تو لہٰذا یا تو مصنف کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ یہاں وَوْ خود موجود ہے لہٰذا تا کو نہیں آنا چاہیے لیکن اس پر بھی اعتراض ہوگا یا مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تا آگئی ہے تو اب وَوْ کو نہیں ہونا چاہیے وَوْ کو لیکن اس میں وَوْ بھی آیا وَوْ بھی باقی ہے یہ کہنے کا مطلب ہے لیکن اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے دونوں باتیں سمجھ میں آئیں پہلا کیا یا تو تا کو نہیں ہونا چاہیے پہلا قول یہ لیکن اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے دوسرا قول یہ کہ وَوْ کو نہیں ہونا چاہیے اس پر بھی اعتراض دیکھو پہلا قول اگر لیں پہلا مانا اگر لیں بھئی مصنف کہتے ہیں تا نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ وَوْ موجود ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے بھئی کیوں نہیں ہو سکتا ہے وِجْحَتُن فِعَلَتُن وَازِعَنِ اس لفظ کو وضحی ایسا کیا ہو بنانے والے نے یہ لفظ ہی ایسا بنایا ہو بھئی لہذا آپ کا یہ کہنا کہ وَوْ موجود ہے تو تا کو نہیں آنا چاہیے کہتے ہیں یہ اعتراض کرس نہیں ہے بھئی آپ کا یہ کہنا یہ کیا ہے یہ درستہ نہیں ہے بھئی ہو سکتا ہے بنانے والے نے اس لفظ کو بنایا ہی ایسا ہو وضح کرنے والے نے اس لفظ کو وضح ہی اسی طرح کیا ہو وِجْحَتُن لفظ وضح کیا ہو شورت سمجھ میں آگئے وِجْحَتُن جیہت اور جانب اور طرف کو جس طرف انسان متوجہ ہو جائے اس جیہت کو وِجْحَتَن اچھا تو پہلا کیا تھا مصنف کا کیا مطلب کہ وِجْحَتُن یہ قلیل ہے یعنی اس کے اندر تا موجود ہے حالانکہ تا کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ واؤ گرا نہیں ہے تو جب اس پر اعتراض سمجھ میں آیا کہ بھئی ہو سکتا ہے واضح نے کہا کیا ہو اس کو وضح ہی اس طرح کیا ہو دوسرا یا ہو سکتا ہے کلام کا معنی ہے کہ واؤ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تا آگئی اور تا تو جب آتی ہے جب واؤ کو گرا دیا جاتا ہے تو واؤ کو نہیں ہونا چاہیے تو جواب اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے یہ اعتراض یہ کہ بھئی ویجْحَتُن مصدر ہی نہیں ہے یہ آپ کے قانون کے تحت آتا ہی نہیں ہے آپ نے تو قانون کس کے بارے میں بیان کیا مصدر اور میں نے بتلایا ویجْحَتُن کس کو کہتے ہیں جانت کو اور طرف کو یہ تو مصدر ہے ہی نہیں لہذا آپ جو قانونی اس پر متوجہ نہیں ہے اس پر نہیں لگ رہا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو آپ کی یہ بات کہ یہ تو یہ قلیل ہے یعنی اس میں واؤ کو گرنا چاہیے تھا بھئی نہیں بھئی واؤ کیوں گرنا چاہیے تو مصدر ہی نہیں ہے اور آپ نے تو قانون مصدر کے بارے میں بیان کیا ہے چنانچہ کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے یہ لفظ جیہتن ہو بھئی کیا ہو جیہتن کہتے ہیں بعض نصفوں میں جیہتن آیا ہے بغیر واؤ کے بھئی تو مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جیہتن جیسے لفظ وہ قلیل ہیں وہ کیا ہیں قلیل ہیں ہاں اس کی وجہ بنتی ہے بھئی مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ قانون اصل میں تو مصدر میں جاری ہوتا ہے اور جیہتن مصدر نہیں لیکن اس میں بھی یہ قانون لگا شروع سے واؤ گرا اور آخر میں کیا آگئی تا آگئی تو مصدر کے علاوہ کسی اور اسم میں اس طرح ہو یہ قلیل ہے مصدر کی بنسبت مصدر میں تو یہ اکثر ہوتا ہے ہوتا رہی ہوتا ہے لیکن کسی اور اسم میں ایسا ہونا اس کے مقابلے میں قلیل ہے وہ اتنی کثرت سے نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَأَمَّا نَحُو بِدھَتُن قَلِيلَتُ یہ قلیل ہے مالانا چلی بس مالانا حَدَهُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْمَرَامِ